مجھے میرے ماما نے بچپن میں گود لے لیا تھا میرے ہر ڈاکیمنٹ پر میرے نام کے ساتھ ماما کا نام ہے سیوائے نکاح نامے کے مجھے اب اس بات کی ممانیت کا پتہ چلا ہے اس کا حل بتائیے اب میں کیا کروں کسی نے اپنے والد کے بدلے اپنے ماما کا نام لگا لیا چونکہ انہوں نے گود لے لیا تھا اور وہ کیا تو یاد رکھی شرعی اعتبار سے کسی کو گود لینا اسلام میں جائز نہیں ہے بٹ شرعی اعتبار سے یاد رکھی گود لینا جائز نہیں ہے یاد رکھی لہٰذا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان گود نہیں لے سکتا ہے کفالت لے سکتا ہے گود لینے میں اور کفالت میں کیا ڈیفرنس ہے گود لینے میں یہ ہے کہ انسان اس کو بیٹے جیسے پالتا ہے اور وراثت میں حصدار بنا جاتا ہے اور اپنا نام لگا دیتا ہے مطلب باپ کے نام پہ جاتا ہے جبکہ کفالت میں کیا ہوتا ہے سب کو معلوم ہوتا ہے ان کا بیٹا نہیں انہوں نے اس کو پالا ہے اس کو پڑورج دے رہے ہیں اور پردے وغیرہ کا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے بیٹا سمجھا نہیں جاتا ہے تو یہ دونوں فرقیات رکھیں کفالت میں اور گود لینے میں تو گود لینا شرطاً درست نہیں تو اگر گود لے لیا تھا ماما کا نام لگا دیا تھا فناکیا تھا نیک کے نام میں بوڑے نہیں لگایا تھا تو میرے صاحب سے اگر آپ معلوم ہوتا کہ اللہ سے توبہ کریں اور جہاں تک ہو سکتا ڈاکیمنٹس کو چینج کریں خانونی اس کی پیچید گیا لیکن میں بولوں گا پہلے آپ دیکھ لیں کیسا ہوں گا خانونی پیچید گیا اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ڈیسیجن لے جل سے جل اور اس کو ست خانونی اعتبار سے اس کو بدلنے کی بہرہ لفظی کوشش کریں سب سے پہلے توبہ تو کریں لیے اللہ سے اور جہاں جہاں ہو سکتا بدلنے کی اس کو کوشش کریں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاتو ستقات کے ذریعی ڈونیشی ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پہ جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں چیزا کلا